کل جمعے کا احتجاج حیدراباد سکندراباد اور تلنگانہ کے پورے ازلا میں جہاں جہاں بھی ریلی نکالی جا رہی تھی وہ کینسل کی جاتی ہے اور ہم سمجھئے کہ پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے ملک میں ایک مثال قائم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت امبرپیٹ پولیس ٹیشن میں ہوں اور ہمارے ساتھ بہرحال بہتی ایکٹیو اور دیانتدار آفیسر اے سی پی دیوندر صاحب ہیں اور چادرگھاٹ پولیس ٹیشن کے سرکل انسپیکٹر ستیش صاحب ہیں اور ایک اہم اعلان جو کرنا ہے آج برال راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس میں پولیس کا اور ریاستی حکومت کا بڑا اہم سمجھے کہ کردار رہا ہے وہ پولیس آفیسرز میں ایک پولیس آفیسر خود اے سی پی صاحب ہیں جو ان کے پاس بھی کچھ کیسز تھے اور پی ڈی ایکٹ کے تحت راجہ سنگھ کو بھیجا دیا گیا ہے تو جب سمجھے کہ گستاخ رسول کو پی ڈی ایکٹ کے تحت بھیجا دیا گیا ہے کل جمعہ کا احتجاج ہیدراباد سکندراباد اور تلنگانہ کے پورے ازلا میں جہاں جہاں بھی ریلی نکالی جا رہی تھی وہ کینسل کی جاتی ہے اور ہم سمجھے کہ پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے ملک میں ایک مثال خائم کی اسی محبت اور ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کا شہر رہا ہے اور یہ بہت بڑی خیمتی دولت ہے اس کو بچا کر رکھئے لوگ اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نفرت کے ماحول میں بہرال حیدراباد محبتوں کا پیغام دے ابھی گنیش فسٹیول بھی آ رہا ہے اس گنیش فسٹیول میں بھی جیسے میں نے کہا ایک بات بہت کلیر مستقل کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شان رسالت کی لڑائی تھی وہ لڑائی ہندو مذہب کے خلاف لڑائی نہیں تھی وہ شاتیم رسول راجہ سنگھ کے خلاف لڑائی تھی کوئی مذہبی لڑائی یہ نہیں تھی وہ ہم ہمارا مطالبہ حکومت سے تھا اور حکومت نے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا قیال کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے شاتیم رسول کو جیل بھیجنے کا کام کیا لوگ نوٹ کر لیں کہ نپور شرمہ اب تک آزاد ہے لیکن تلنگانہ میں سمجھے کہ تلنگانہ کی یہ پولیس نے ایک بڑی مثال قائم کی ہے پورے ملک کے لیے تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں گنیش فیسٹیول جو آ رہا ہے اس گنیش فیسٹیول میں بھی پور امن سمجھے کہ گنیش فیسٹیول گزر جائے کوئی سمجھے کہ اس میں تنم تنی یا پھر کوئی سمجھے کہ فرخارہ ماحول پیدا مت کیجئے محبتیں باٹیے اور محمد رسول اللہ محبتیں باٹنے کے لیے آئے تھے نفرتیں باٹنے کے لیے نہیں آئے تھے اسلام علیکم بیک ویل کیک ہاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹس پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ بادام کاجو اور کھوے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کے سر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک ہاؤز ہر عمر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤز بیک ویل کیک ہاؤز کی سپیشل شگر فری گھڑ کے سر اور دمکی روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد موسیقی